بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پانچ فروری دوہزار بائیس آپ دیکھ رہے ہو گروڑنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سرطہ جلتا پیش ہے سرینگر سے شائع ہونے والے آج کے اگبارات کی سرکھیاں سب سے پہلے روزنامہ کشمیر رزمہ کی شہ سرکھیاں سمات کریں گے سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ آپ سب کو روبرو کراؤں آج قریباً نو بج کر سینتالیس کے وقت جمعہ کشمیر اور دیگر حصوں میں زلزلے کے شدید جڑکے محسوس کیے گئے جس کے قارن لوگ خوف و حراس کے مارے گروہ سے باہر نکلتے نظر آئے تاہم ابھی تک کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے اکتیس اکتوبر دوہزار انیس سے قبل کی اسامیہ پی ایس سی اور ایس ایس آر بھی سے واپس لی گئی سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڑے کی مرمت تین دن پروازے شام پانچ بجے کے بعد نہیں چلے گی روزنامہ آفتاب کی سرکھی ہے آفلائن ایڈوکیشن یعنی روایتی طرز تعلیم کی بحالی کو مرکزی وزارت تعلیم کی منظوری سکول دوبارہ کھولنے کے رہنما خطوط جاری ایس او پیز پر عمل لازمی قرار اہتیار ٹائم ٹیبل اور دماغی سہت کا خیال رکھنے کی ہدایت ویکنڈ لاکڈاون کا چوتھا مرحلہ آئے سے شروع لاکڈاون آئے صبح سے شروع ہونے کے بعد سونوار صبح چھے بجے ختم ہوگا آج کے روزنامہ تیمل ارشاد کی چند سرکھیا سمات کریں گے لکھا ہے لیفٹنین گورنر نے لیا جل جیون میشن پروجیکٹ کے تحت پیش رفت کا جائزہ افسران کو جل جیون میشن پر عمل آوری کو تیز کرنے کی ہدایت منشیات کا استعمال اور شراب نوشی کینسر کی بڑی وجوہات وادی میں کینسر کی بیماری میں تشویشناک حد تک اضافہ ہونے کا انکشاف آج کے روزنامہ نگے بان کی سرکھی ہے جمعہ کے روز پوری وادی میں دوپ نکلی برف و بارہ کے بیچ درجہ حرارت نکتے انجمات سے نیچے آخر میں ڈالتے ہیں آج کے کورونا گراپ پر ایک نظر کورونا کے یومیہ معاملات میں کمی کروجان برقرار چودہ سو انتیس مضبط معاملات درج چار ہزار ستاون شفایہ تین فوت جیسا کہ آپ سبھی دیکھتے ہو کہ اب دن بہ دن کوئیڈ کا گراب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میں اپنی طرف اور پوری ٹیم گروئنگ کشمیر کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اب ہم سب کو اس بیماری کے ساتھ مل کر لڑنا ہوگا تو کیوں نہ ہم کچھ عرصے کے لیے بلا وجہ باہر جانے سے گریز کرے کیوں نہ ہم اب ماسک کا اپیو کرے اور کیوں نہ اب اپنا اور اپنوں کی سفائی کا ہم خیال رکھے کیونکہ یہ سب ہمارے لیے ہے یہ سب ہمارے اپنوں کے لیے ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج سے ہمارے تمام دیکھنے والے کوویٹ گائیڈ لائنز کا پالن کریں گے تاکہ اس وبائی امراض سے ہم سب کو چھٹکارہ ملے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں دیجے اجازت رہے رب کے حوالے پھی امان اللہ دنبر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے